موسکر دوستو کنڈلی بھاگے کہ آنے والا اپیسوڈ آپ لوگوں کے لیے گھنا ہی دلچسپ دیکھنے کو ملے گا کیونکہ دوستو یہاں پر فائنلی بولتی ہوئی نظر آنے والی ہے پریتا اس سمیں کرنگ اور راکھیما سے کی خوش تو آخر کار اب خاص ہونے والا ہے کیونکہ اب ہم ایک ایسا سیلیبریشن کریں گے کی جو کی اس پریبار میں خوشیاں ہی خوشیاں آ جائے آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں جلدی ہی کہانی کا ایک نہیں بلکہ سمیں ایک اور بھی بہترین کوشت دستک دے گا دوستو جہاں تک بات کی جائیں اس سمیں کی تو اس سمیں کی ایک اور بڑی اپ ڈیٹ بلے گی جہاں پر نیدی بولے گی کہ پریتا تمہارا اور کرن کا میں سیلیبریشن تو میں ہی کروں گی تمہارا چندہ نہ کرو ایسا سیلیبریشن کروں گی کہ تم صدیوں تک نہیں بھول پاؤ گی اس سیلیبریشن کو کیونکہ یہاں پر ایک کتنی گھٹیا اور کتنی گری ہوئی حرکت کرنے کی پل کر رہے ہیں پر ان کے ساتھ مل کر اس سمیں نیدھی کیونکہ نیدھی نے بول دیا ہے کہ میرا کٹا ہوا تو کبھی بھی پانے بھی نہیں مانگتا آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہاں پر لگاتار بدلاب تھوڑا گھنیا نہیں بلکہ ایک الگ لیول کا بدلاب دیکھنے کو مل رہا ہے جی ہاں دوستو کہتے ہیں ہر ایک چیز کے پیچھے سوچ ہوتی ہے اور سوچ تھوڑی گھنی نہیں بلکہ ایک الگ لیول پر آدھارت چل رہی ہے دوستو آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہاں پر کرن کا ماننا یہ بھی ہے کہ جو ہو رہا ہے وہ بہا زیادہ الگ ہو رہا ہے آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہاں پر کرن ایک چیز اور بھی بولتا ہوا نظر آنے والا ہے کرن بولے گا کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا لیکن اس سمیں میں نیدھی کو چھوڑوں گا نہیں کیونکہ وہ گدار برون کی اس نے جوانت کرائی ہے جیل سے جیل سے نکلنے میں آخر کار یہاں پر پور روپ سے نیدھی نے ہی مدد کی ہے برون کی آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جلدی ہی آپ لوگوں کے لیے کہانی کا ایک نہیں بلکہ ایک اور بھی ٹوست آتا ہوا